اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ساجد جوکیو صاحب جو پی ایٹی فائیف سے پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں ساجد جوکیو صاحب الیکشن کا دورانیا چل رہا ہے آپ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں اوورال کراچی کی کیا سورتحال ہے اس کے بارے میں مجھے ایک تو انفرمیشن دی دی یہ کہاں کہاں آپ کی جماعت بہترین طریقے سے الیکشن کنٹسٹ کر رہی ہے کہاں سے جیت رہی ہے اور پاکستان جو بلاول بٹو صاحب کی پالیسی ہے وہ اس کے مطابق ہے کیا کیا آپ کا پلان ہے کیا کیا منصوبہ بندی ہے الیکشن کے لیے اور آپ کے جو بلاول بٹو صاحب ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر بڑے تابر توڑ حملے کیے ان حملوں کی صورت میں کہیں آزاد امیدواروں کو بھی نشانہ بنایا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر گورنمنٹ بنایا اور انشاءاللہ نون لیگ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واپس جو الیکشن میں اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی کیونکہ ایسی صورتحال ہے آپ پھر آ رہے ہیں گورنمنٹ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو اس میں انشاءاللہ تلالہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوزیشن واضح ہے اور یہاں سے آپ نے پوچھ لیٹھا کہ منجاتی الیکشن ہوئے تو منجاتی الیکشن میں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹریپ کیا اور ہمارے مہر اور ڈیپٹی مہر بھی ہمارے گی تو انشاءاللہ تلالہ اللہ میں امید ہے کہ یہ فرس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے اچھی سیوٹ ہے مارجم کے ساتھ سیوٹ ہے انشاءاللہ لے گی وہ چائے توپائی ہو چاہے کو ہمیں ہو لے گی اب جو رہی بات بلاول گھٹو زرداری صاحب کی بلاول گھٹو زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں اور جس طریقے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اب وہی لوگ پریشان ہیں جو کہتے تھے بات کرتے تھے کہ پنجاب کے اندر کچھ نہیں ہے اور پنجاب کے اندر جس طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں جلسے ہو رہے ہیں اور جو ریسپونس پاکستان پیپلز پارٹی جو مل رہا ہے یہ ریسپونس شہید بی پی کے دور میں ملا اور اس کے بعد دلاول گھٹو کے ملا ہے مگر جو تنقید کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کہ سکڑ کر سندگی پارٹی رہ گئی ہے مگر وہ آج من پریشان ہے کہ سکڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی سندگی نہیں رہی ہے جن لوگ انہیں سکڑایا تھا آج وہ خود بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جس طریقے سے پنجاب کیا بلوستان کو دیکھ لیں یا فکتونکوا کے اندر دیکھ لیں جو پروگرامز وہاں پر جلسے ہوئے ہیں بلاول بھٹو کے تو یہ نون لیگ والے پورے پنجاب سے اپنے ورکروں کو کہتے ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں مگر جو بلاول بھٹو جو جلسے کرتے ہیں جس زلے کا پروگرام ہوتا ہے اسی زلے کا پروگرام کرتے ہیں تو یہ پورے صبح پنجاب سے نہیں بلاتے اور اسی طریقے سے بلاول بھٹو اگر یہاں سندگی میں جو پروگرام کرتے ہیں کہ کراچی کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہنڈیڈز سے ہم نہیں بلاتے ہیں وہ صرف کراچی کا پروگرام ہوتا ہے تو اسی لحاظ سے آپ کی جو پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واضح پوزیشن ہے اور انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگلا جو وزیر اعظم بلاول بھٹو انشاءاللہ بلاول بھٹو ہی وزیر اعظم ہوں گے یہ خواب کی دنیا میں رہتے ہیں اور خواب کی دنیا میں رہیں گے اللہ کرے کہ ایسا ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہو ہم نے ایک نیوٹرل رائے دینی تھی یہ انٹرویو ٹوٹلی آرگینک ہے میرا ساجد جوکیوں کے ساتھ نہ پہلے کبھی کنٹیکٹ ہوا آج ہی ہم الیکشن سروے کے دوران اسی جگہ میں نہیں کی حلقے کے اندر موجود تھے اور یہ آپ کو کیمرہ میں کیمرہ لگا کے دکھا ہے ان کے ساتھ اور بھی پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں اور ساجد جوکیوں جو اپنی حکمت عملی سے میدان میں اترے اللہ کرے کہ ان کی محنت رنگ لائے اور کراچی کی محرومیاں جو ہیں وہ ساجد جوکیوں کے دروی دور ہوں تو ساجد جوکیوں صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئے گی اور وہ پاکستان کے لیے کچھ نیا کرے گی ایسا ممکنہ چانس ہے بلاول ینگ آدمی ہیں انہوں نے جو ایجوکیشن آسل کیا وہ فورن سے کیا ہے یہاں پر آ کر بی بی کی جو سیٹ کے اوپر بیٹے ہیں ان سے خاصی امیدیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی نور لکی آئی ایسا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نیا کرے گی عوام کے لیے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کو مضبوط کیا جب شاہید ذرکار علی بھٹو جب آئے تھے تو پچھا کچھا پاکستان تھا اور ہر طرف مایوسی مایوسی تھی یہ شاہید ذرکار علی بھٹو تھا جس نے اس ملک کو ترقی دی جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی جس نے اس ملک کو بڑے بڑے ادارے دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب شاہید کیا گیا تو اس کے بعد شاہید بی بی آئی تو شاہید بی بی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاہید بی بی نہیں ہے کچھ نہیں کر چکیں گے اور شاہید بی بی نے اپنے آپ کو منوایا اور شاہید بی بی نے جو کر کے دکھایا وہ جو مخالبین تھے ان کو بھی پتا چل گیا کہ شاہید بی بی تو شاہید ذرکار علی بھٹو کی بیٹی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چھئی ضلقانی لی بھٹو کا بلاول نواس آئے اور انشاءاللہ آپ نے خود دیکھا کہ خارجہ کے وزیر جب بنے تو اس نے جس طریقے سے کام کر سکایا اور خارجہ کا وزیر اس طریقے سے کام نہیں کر سکا اور ہمیں امید ہے کہ یہ نوجوان ہے انیرٹرک ہے اور یہ کام کر کے دکھائیں گے اب ضرورت جو ہے وہ بلاول بھٹو جیسے ایک لیڈر کی ہے جو وہ آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو بھی روز گیاری ہیں جو امرہمان خراب ہے جو جس طریقے سے ہر طرف نوجوان اپنے آپ کو جڑا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری آئیں گے تو آ کر روز گار بھی دیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو جو خارجہ کی پولیسی ہے ادرونی اور بیرونی جو حالات ہیں پاکستان کے اس کو بلاول بھٹو ہی پیس کر سکتے ہیں اور بلاول بھٹو ہی اس ساری چیزوں کو انشاءاللہ طرح صدار سکتے ہیں میں شکریہ ساجد جوکیو صاحب آپ نے اپنا قیمتی غد دیا میں اجازت چاہوں گا اللہ کرے کہ جو ساجد جوکیو صاحب نے گفتگو کی پاکستان پیپل پارٹی میدان میں آئے اور ایسا ہی کرے اور پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک لے جائے کیمرامین نویب کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ موسیقی